السلام علیکم مناظرین ویلکم ٹو مائی چینل ڈیڈیس اینلیس ایج آج ہم ڈسکس کریں گے سیار کورٹ میڈیکل کالج کی سیکنڈ میڈلیس کے بارے میں فرس میڈلیس ہم ڈسکس کر چکے ہیں جس میں آپ نے دیکھا تھا کہ تقریبا نائنٹی وان سٹوڈنٹ یعنی کہ کانوی سٹوڈنٹ جو سیلیکٹ ہوئے تھے فرس میڈلیس میں جو ہم میڈیکل کالج کی بات کر رہے ہیں سیار کورٹ میڈیکل کالج کی تو اس میں آج ہم سیکنڈ میڈلیس کے بارے میں ڈسکس کریں گے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیکنڈ میڈلیس کے آپ کے جو فیز ہیں وہ ڈیپوزے کروا سکتے ہیں دوسر جنوری تک دوزہ تئیس تک آپ اپنی فیز سمبر کروا سکتے ہیں جا کے کالج جا کے تو سب سے پہلے اس میں جو کنڈیشن دیگی ہیں کہ آپ اگر آپ جن کے دوسر جنوری کے تک آپ اپنی فیز ڈیپوزے نہیں کرتے تو یہ سٹوڈنٹ اور یہ ویٹنگ لسٹ میں ہیں ان کا میٹ آ جائے گا یعنی ان کا نیم آ جائے گا لسٹ میں اور آپ کا نیم کینسل ہو جائے گا کیونکہ یہ کنڈیشن ہوتی ہے کالج والوں کی طرف سے کہ آپ اپنی فیز ڈائم پر بوزر کروایں تو سب سے پہلے آج ہم سیکنڈ میڈلیس کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو سیکنڈ میڈلیس کے بارے میں سب سے پہلے ڈسکس کرنے سے پہلے میرے ویڈیو کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کی جائے گا تاکہ دوسرے بچوں کا بھی ہیلپ ہو سکے اور ان کو بھی انفارمیشن جائے سکے کہ اس بار کے سیکنڈ میڈلیس میں ان کا نیم آیا ہے کہ نہیں آیا اور کیا اگرگیٹ رہا ہے اور کہاں تھک رہے گا تو دیکھتے ہیں سیکنڈ سیلیکشن میں لسٹ آف ایم بیس ٹوانٹی 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 ٹھوانٹی 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 ٹھوان آپ سپورٹی پر ایڈمیشن لیتے ہیں اور اس میں تقریباً سو سیٹ ہوتی ہیں یعنی کہ سو سٹس سیٹ ہوتی ہیں ٹوٹر اور پورا پنجاب ہوتا ہے اس میں بھی کافی ہائی میٹر رہتا ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کے مارکس کام ہے یا آپ کا ایگرگیٹ نہیں بان رہا اچھا تو آپ کسی پرائیویٹ میڈکل کالج میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں بیسیکلی سیال کوڈر میڈکل کالج میں بھی ایک حد تک میرٹ ہوتا ہے جس میں میں نے پہلے ویڈیو میں آپ کو ڈسکس کیا تھا کہ کیا پروسس ہے اور کیا کنڈیشن ہے تقریباً اس میں آپ کے سٹورینٹ کے مارکس تقریباً وان فیفٹی تک تو مارکس ہونی چاہیے تقریباً ایم ڈیکیٹ کی بات کریں کہ ایک سو پچاس مارکس آپ کے ہونی چاہیے تو پھر آپ کے جا کے آپ کا ایمیٹ میں آپ کا نیم آئے گا اور پھر آپ لسٹ میں شامل ہوں گے ایسا بھی بلکو بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کے وان ٹونٹی فائیب یا وان ٹونٹی سیون مارکس ہوں ایم ڈیکیٹ میں اور آپ میٹ لسٹ میں آ جائیں کیونکہ آپ نے دیکھا تھا فرسٹ لسٹ میں اب پچھا کے میرے اپنی میرے چینل پر جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں میں نے بتایا تھا کہ نائنٹی پائنٹ فورٹی سے یعنی کہ نوے شاریہ چالی سے میٹ سٹارٹ ہوا تھا تو آپ کوئی سوچ سکتے ہیں کہ اگر نوے سے میٹ سٹارٹ ہو رہا ہے تو تقریباً سو سیٹے ہیں تو کتنا میٹ رہا ہوگا چلیں دیکھتے ہیں سیکنڈ سیلیکشن میٹ لسٹ میں دیکھتے ہیں کہ میٹ کان سے سٹارٹ ہو رہا تو یہ ہاں میٹ سٹارٹ ہو رہا ہے ایٹی فائی پائنٹ سکسی یعنی کہ پچاسی شاریہ سار سے یہ میٹ سٹارٹ ہو رہا ہے اور اس میں ایم ڈیکیٹ میں تقریباً جو سٹوڈن کے مارکس ہے وہ وان فیوٹی تھی ہیں نیکس وان فیوٹی فائی ہے اور نیکس وان فیوٹی ایٹ پہلے یوں ڈیسٹی اس میں تقریباً کانوے یعنی کہ نائنٹی وان سٹوڈن سیلیکٹ ہوئے تھے اونلی اونلی نائنٹی وان سٹوڈن سیلیکٹ ہوئے تھے اور جس میں یہ گیاں میں نے پہلے بتایا کہ سو سیٹے ہیں اور جس میں نائنٹی وان کے نیم آگے ہیں جس میں اور وہ نائنٹی وان کے نیم اگر ان میں سے کوئی بچا جنہ کی فیز ڈیپوزن ہی کرتا تو ان کی جو رہا ان کا جو میشن کو کینسل ہو جائے گا تو یوں نیکس یوں نیچے سے بچا ہو پڑا جائے گا اس طرح میٹ بنتا جائے گا تو نیکس ہم جب ڈسکلس کرتے ہیں سیکنڈ سیلیکشن مائل لسٹ ایم بی بی اس کی جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایٹی فائی پائنٹ سکسی سے فرسٹ یوں سٹوڈن ہے اس کا اگریگیٹ ہے اس میں ایم ڈی گیٹ میں وان فیٹی تھی مارکس ہیں اور ایف ایسی میں ٹین ایٹر پیٹ Och African siblings مارکس ہیںسٹوڈن کے اور ایمیٹک میں ایک ہزار پھینٹ مارکس ایک ہزار پھینٹسٹھ ہیں تقریبا یہ گجراہد کا سٹوڈن ہے اور یہ کہ فیمیل ہیں ایٹری فائیٹ اسے نیکس فیر ایٹی آفائوں اور ایٹری فائائی ہزار پائند فورٹی ایٹ اس طرح کم میٹ جاتا جا رہا ہے تقریبا رہا ایٹی آفائی ایٹی تھری تک یہ لاس میٹ رہا جو سٹوڈنٹ کا وہ ہے ایٹی تھری یعنی کہ اس میں جو اس بار جو سیور کورڈ میڈی گا کالج میں اس میں صرف اس بار سٹوڈنٹ جو سلیکٹ ہوئے ہیں وہ وان سکسٹے ہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ ایک سو وان سکسٹی سکس ہے یعنی کہ وان سکسٹی سکس ماہ سٹوڈنٹ ہے تو ان سب کو میٹ میں یعنی کہ ایڈمیشن میں جگہ اس میں وہ ہی سٹوڈنٹ سیلیکٹ ہوں گے جو ان کا جو ٹاپ لسٹ پہ ہیں کیونکہ ظاہر ہے سو سیٹے ہیں اور سو سیٹے میں آگر آپ کا سٹوڈنٹ کا جن کی نیم آتا ہے ایک سو پچاس پہ تو پھر آپ اسی صورت میں یعنی اسی کنڈیشن میں آ سکتے ہیں کہ اگر دوسرا بچہ ایڈمیشن نہ لے جا اپنی فیس ڈیپوزل ہی کروا سکے تو کائنی جلجی سے جائیں اور اپنی فیس جا کے کالج میں ایڈمیشن فیس جا کے ڈیپوزل کروا دیں تاکہ آپ کا ایڈمیشن کینسل نہ ہو ہم سیارکورٹ میڈیکل کالج کی سیکنڈ سیلیکشن لسٹ کی بات کر رہے ہیں جس میں اگریگیٹ ایٹی فائل سے سٹارٹ ہو گئی یہ ایٹی تھی تک رہا ہے یعنی کہ یہ اگریگیٹ ہے پرائیویٹ میڈیکل کالج کا جو کہ سیارکورٹ میڈیکل کالج کا ہم سیکنڈ سیلیکشن لسٹ کی بات کر رہے ہیں نیکس میں اپنی ویڈیو میں فیس سٹکچر کے بارے میں بات کر رہیں گے کتنی فیس ہے کیا پاسس ہے اور فرسٹی ایر میں کتنی ہیں یعنی کہ پانچ ایر کا ایمپی بیس ہے اور اس میں فی کیا ہوگی ہارسٹل فی کیا ہوگی یہ سارا میں ڈسکس کروں گی تو آپ میری چینل پر جا کے اس ویڈیو کو جا کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو سیکنڈ سیلیکشن میں ایڈیس آف ایمپی بیس سے آرکورٹ کا تو امید ہے آپ سب کو آج کی ویڈیو انفرمیٹی لگی ہوگی تو کارنی میرے چینل کا سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو سانی سے مل سکیں اور دوسری بات یہ کہ نیچے کمینٹ پر اگر کوئی بھی آپ کا کوئیسن وغیرہ ہو تو کارنی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کی حال جتنی ہو سکیں اللہ حافظ آپ اپنا کیا رکھے گا اللہ حافظ بائی بائی